اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو تو کیسے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بل کو ٹھیک ہیں اور امید کر رہے ہیں بھئی آپ بھی بہن بھائی بھی سب خیر سے ہوں گے تو پیارے بہن بھائیو جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے جن کے گھر میں کوئی بھی دکھ یا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فروائے تو اسی پیاری دعا کے ساتھ بھی شروع کر رہے ہیں تو پیارے بہن بھائیو آج یہ گوشت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے بھائی کی تھی بکری اس نے کھائی گندم گندم آپ کو پتہ ہے ابھی نئی نئی گندم ہے تو پیارے بہن بھائیو اس نے گندم کھا لے زیادی تو وہ شام کو مرنے والی تھی تو ہم نے اسے حلال کر کے زیبا کر کے ہم نے سوچا کہ یہ حرام نہ ہو جائے تو اس لئے ہم نے اسے حلال کر کے گوشت بنا کر تو اب یہ تقسیم کر دیں گے تو ایک طرف تو یہ افسوس ناک بات بھی ہے کیونکہ میرے بھائی سجاد کا پہلے بھی ان کی دو گائے مر گئی ہیں تو اب یہ بکری بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے حمد دے اور اصل میں خوشی کی بات یہ ہے کہ چلو آج جمعہ تل مبارک تھا تو گھر میں سب مجود تھے تو پتہ چل گیا کہ بکری مرنے والی ہے تو جلدی جلدی سے ہم نے اسے زیبا کر لیا حرام ہونے سے بج گئی تو پیارے بہن بھائیوں جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کی سپورٹ جائے رکھیں آپ کے سپورٹ سے ہی ہم کام کر سکتے ہیں اور کافی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ اچھے اچھے کومرز کرتے ہیں تو اپنی رائے بھی دیتے ہیں تو اس پر بھی آپ نے اچھے اچھے کومرز کر کے بتانا ہے کہ یہ اب کیسا ہے کہ یہ ہم نے بکری تو تقسیم کرنی ہے تو جس بہن اور بھائی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے تو تو اصل میں تکلیف اس بات کیا ہے کہ میرے بھائی سارا دن بتے پہ کام کرتا ہے تو گریب آدمی ہے کافی گریب آدمی ہے میں مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی صادر سے بندے ہیں لیکن میرے بھائی میرا شکر ہے ہے میری ایک گائے بھی ہے اور دو بکریاں بھی ہیں لیکن سجاد بھائی کی جو گائے تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں تو اب اس کے اب وہ غریب تو ادھر ادھر کام بھی کرتا ہے پٹھے بھائے آپ کو پتا ہے کتنی مشکت کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے ماشاءاللہ پیارے بھائیو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات کی روٹین یہ بھائی سجاد سو رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہو ہیں جی ابو اور یہ دیکھیں جی لینڈ جا رہی ہے ہماری منجیوں کی یہ دیکھیں جی یہ ہے ابو کی جگہ اور وہ سو رہے ہیں سجاد بھائی اور یہ ہے ایمان کی امی کی جگہ نہیں نہیں یہ میری جگہ ہے یہ ایمان کی امی کی جگہ اور یہ ایمان 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 تو رات کو چاول کھا رہی ہے کیا کھا رہی ایمان چاول کھا رہی ہے ایمان کی جگہ یہ میری چھوٹی بھاوی کی جگہ اور یہ اکسا کی جگہ تو ایک ہی پنکے سے گزارہ کریں گے جی بجلی کے کافی بیل آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ایک ہی پنکہ چلائیں گے وہ بھی ڈی سی ہے بینٹری پہ چلتا ہے یہ دیکھیں جی ایمان مجھے تو دے دو چاگل تھوڑے سے پھیک ہیں مٹھے پھیک ہیں کہاں سے آیا ہیں دعوت کی تھی تو اس کو رات ایک کو بھوک لگتی ہے اور یہ سو رہے ہیں جی ابو ایمان چمچ کہا ہے آپ کا میں چمچ سے نہیں کھانا ہوں گی کیوں کیونکہ حضرت پاک کی سنتی ہاں یہ بات میں ٹھیک ہے تو ہاتھ سے کھانے سے نا ہاتھ سواب بھی ہوتا ہے تو ایمان پہ کھانے سے بار ٹھیک ہے ہی together aw لے سواب ہ 믿نم